بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بید کو جانتا ہے اسلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو کافی دنوں سے میں یوٹیوب سے تھوڑا سا غائب تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پاکستان آیا ہوں تو پاکستان میں کچھ دوست جو میرے یوٹیوب کے فالورز ہیں اور کچھ جو پیار کرنے والے وہ انظار کر رہے تھے تو آج ان میں سے ایک دوست میرے ساتھ ہیں انہوں نے مجھے کھانے کو بلایا اسپیشلی یہ فرسٹ میرا یوٹیوبر ہے سوری سبسکرائبر ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اچھا کام کرو گے تو آپ کو اچھے لوگ ملیں گے اور اس میں آپ لوگوں کی عزت بھی ہے اور مصرہ بہتر بھی ملتی ہیں اپنے دوست کا بہمتاروں بھی کرواتے ہیں اسے اس کا نام پوچھتے ہیں کیونکہ اس کا نام تھوڑا اس میں کافی مشکل ہے کیوں تو آپ کو نام کیا ہے سار میرا نام آورش بہزاد گوندل ہے کیا آورش بہزاد گوندل آورش بہزاد گوندل گوندل سار یہ میں نے فرس ٹائم نام سنایا اور سار بتائیں کہ آپ ہماری ملاقات کیسے ہوئی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اپنا یوٹیوب کے نام تو میں نے دیکھا کہ آپ ایک اماندار رہتی تھے جو بات ہے کہ آپ وہ سٹریٹ بتا رہے ہیں سب کو تو اس لیے مجھے اکسان دایا پھر میں نے آپ سے بیٹ بٹ سم نمبر بھی مانگا پھر آپ سے اچھی مطلوئی دیکھائیں بھی آپ کو دیئے آپ نے سارے کام دوئے ہیں وہ اچھے پرابر طریقے سے اور دوسرے جو جو میس میں مین جو ہمیں کامان تھا ہم دونوں منڈی باہو دین ہم یہ بھی ہے منڈی باہو دین تو جب سے میں آیا ہوں بھائی نے مجھے دو تین دفعہ کھال کی اور بور رہے تھے کہ یار ملوں گھتے ہیں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو آج ہم کون سے یہ ہوتل ہے یہ کرسٹل یہ کرسٹل ہوتل ہے منڈی باہو دین میں کافی فیمس ہے میں اس سے پہلے ایک دفعہ یہاں پر شادی پہ آ چکا ہوں اور سیکنڈ ٹائم ہاں بھی آئی ہوں تو انشاءاللہ کھانا بھی کھائیں گے آپ کو دکھائیں گے بھی اور یہ بھائی کا شکریہ جس نے فارس ٹائم مجھے انوائیڈ کیا اور یہ میرے خیال میں یوٹیوب کی پہلے اس سے پہلے ایک کمائی ہوئی تھی کہ میرے دوست نے مجھے دو شلٹیں گفٹ کیا تھی تو انشاءاللہ ایسے جو میرے باقی دوست مجھے ملتے رہیں گے انشاءاللہ ان کی بھی ویڈیو بنائیں گے کیونکہ یہ تقریباً مختصر دورہ ہے پاکستان کا یعنی کہ ویزٹ ہے فیملی کے ساتھ انشاءاللہ یہ تقریباً ون ان ہاف منت کا ہے تو انشاءاللہ جیسے پھر باقو میں جائے گے تو باقو سے ریلیٹیڈ ویڈیوز بنائیں گے لیکن ابھی تو ہم پاکستان کی میں چاہتا ہوں کیونکہ بیسے جالے سر ایک بات ہے پاکستان میں جہاں دام گھوٹ رہے ہیں جن کے اتنا اثر سوچی رہا ہے کہ اس میں کس طرح ٹھیک ہیتا جا سکتا ہے دبائی نے دیکھا جائے گھٹے تھے بنے آئے سہرال تھے بنے آئے لیکن انہوں سے اتنا اس طرح نہیں ہے دھوڑ نہیں ہے دست نہیں ہے لیکن ادھر آپ کو بتا ہے کہ منیجمنٹ کا پروبن سکتا ہے منیجمنٹ اگر ہو جائے تو اگر ادھر سے یہ جو ایریا ہے مشرق سائٹ پر ادھر سب سے زیادہ یہ جو بھرتی وغیرہ جو ڈھاتے ہیں بیسمنٹ میں وہ ساری در سے لے کر جاتے ہیں ٹیل میوں پر ٹھیک ہے پیچھے سے ڈالے ان کے اپن ہوتے ہیں اگر وہ ڈالے بند کریں اور پروپر پیچھے پانی والی ایک ٹائنکی ہو تو یہ سیل نہیں بندتے ٹی ایم بی در کچھ بھی نہیں کرتے سر کرنا کا مقصد ہے باکو میں میں رہتا ہوں تو باکو کا مرشا اللہ بہت کلین ہے پاکستان ملی بہت دین تیارہ تو بہت ہے لیکن دسٹ بہت ہے کیونکہ جانوں کے نا مو بھی ایسے نا کچھ شکسہ ہو گیا آتی ہو جائیں گے یہ تو ہم یہی کیا لیکن بات تو یہ نا ڈیفنس جب دیکھا تو پتا چلا ادھر وائز تو محصوص تو ہوتا ہے ساری دنیا سے جل تیل 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 اے بھائی ٹو مٹن ہے اے اس روٹین مطلب آپ کو اس طرح سجاند ہے سماتھ اے بھائی دی میر بانی جس نے کھلایا بھائی 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 آ بھائی اگری بھائی بتا رہے ہیں بھائی اس نے دا چارکہ ٹو بھائی لیکن بہت مزیکی ہے باکو میں ترکش شاوٹس کی ہے باکو کو پورس کائے رہے ہیں سارا ترکش ترکش دنبر بہت اچھا ہے یہ باکو میں ترکش کرکش 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 اور ترکش جو باکو میں ریسٹرنٹ ہے وہ بھی ترکش ہی ہی اچھے ہیں ترکش کو Anglia راہے ہیں پورس پورس کائے آس وiamente سارا سٹائل ہے بہن سینے کا کھانے کا ازربای جان والے ترکی کو کھائے کرکا جی سر یہ اب لاسٹ پچھا ہے شکریہ شکریہ میں دیڑا بھائی لیکن ہے آپ اور مجھے یہ کچھ ہو جاتا ہے لیکن لیکن ، شکریہ چھائے بھائی بہت اچھی بنی ہوئی گو آجاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ لیکن حیقت اور ملکا صاج کا ملکہ ہے بھائی کا کام کس کا ہے؟ میرا نیچرل سی فوڈ کے نام سے میری کام ہوئی ہے سی فوڈ کا بیزنس ہے سی فوڈ کا بیزنس ہے برادر کا نیچرل سی فوڈ کے نام سے بیزنس ہے یا فیش بغیرہ کلیس اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار ملک لگتے انشاءاللہ ابھی ہم آپ کے کاروبار کی بھی ویڈیو بنائیں جی میں ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھنا سر جی سر تم بھی سب دعاوں میں یاد رکھنا کوئی بھی اگر دعوت دینا چاہتا دے سکتا ہے اللہ